اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بہر نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ چلتے ہیں ڈالر شاپ کیونکہ آج کرنی ہے مہمانوں کو شاپنگ شاپنگ اینڈ شاپنگ تو شاپنگ کے بعد ہم نے آیوب پارک بھی جانا ہے اور تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے جانا نہیں ہے اسکیپ کر کے ابھی آپ کو مزے کی ڈالر شاپ دکھاتے ہیں مہمانوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ڈالر شاپ کی بڑی تعریفیں سنیے تو ذرہ لے چلیں ہمیں ڈالر شاپ تو ویزٹ کروا رہے ہیں ہم ان کو ڈالر شاپ کا اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی ان کو چاہیے تھا کچھ گفٹس وغیرہ انہوں نے لینے تھے لے کر جانے تھے چھوٹے چھوٹے سی گفٹس اپنے جو بھی جاننے والے ہیں فرینڈز فیملی وغیرہ کی تو میں نے کہا کہ چلیں جی ادھر سے لے لیں یہاں پہ بڑی دیزنے بل سے آپ کو گفٹس کے طور پر جولری وغیرہ میک اپ وغیرہ کی چیزیں مل جائیں گی ایسی چیزیں تو دیکوریشن پیس کی ہو گئی کچن وغیرہ تقریباً ڈالر شاپ آپ سمجھیں کہ پورا گھر ہے آپ کا آپ ادھر سے ہر چیز خرید سکتے ہیں جو بھی یہاں پہ آیا ہے اور جو نہیں آیا وہ بھی دیکھ سکتا ہے اور نہیں گئی ہو تو بھائی چلے جاؤ اس سے پہلے کے اور زیادہ مہنگی ہو جائے دو سو تک پہنچ گئی ہے اور اب آگے اور بھی مہنگی ہو جائے گی تو جلدی جلدی جاؤ اور جا کے ڈالر شاپ سے شاپنگ کرو تو یہ زبردست پیلٹ ہے آئی میک اپ کے یہ دیکھیں آئی شیڈو ہیں یہ بلکہ آئی شیڈوز ان کے پاس بہت اچھے ہوتے ہیں میں بھی کبھی کبھی بار یہاں سے لیتے ہیں ان کے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ میک اپ ان کا بہت زبردست ہوتا ہے جیسے لپ کلوز ہو گیا اس کے علاوہ مسکارا لائنر اور کافی ساری چیزیں جیسے لپ لائنر اور یہاں پہ آئی بروز شیڈوز بہت اچھے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ برشز وغیرہ یہ بہت اچھے ہیں کوم وغیرہ ہوگی آئی لیشز پانچ وغیرہ یہ بہت زبردست ہے میں یہاں سے ہی لیتی ہیں میں نے کافی کچھ پرچیز کیا اسی لئے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی جائیں اور پرچیز کریں یہاں سے اچھی چیزیں ملیں گی اور ایک تو یہ ہے کہ ریزنیبل پرائیس میں مل جاتی ہے چیز یہاں سے اور اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ شاپس کھومنی نہیں پڑتی ہیں یہاں کے شاپ سے آپ کافی کچھ لے لیتے ہیں ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے پیسوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے یہاں پہ ایویکس کے سٹرپس بھی ہیں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ہم یہ ان کے پاس جو ہے نا یہ کپ اور گلاس ہیں شیشے کے برطن جو ہیں یہ تقریباً تین مل رہے تھے دو ہنڈرڈ میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ کپ بھی ہیں کافی ورائیٹی ہیں ڈیزائننگ الگ الگ ہے اس کے علاوہ یہ پلیٹس وغیرہ ہیں اور کافی کچھ جگ وغیرہ ہر ڈیزائن کے اور ڈیفرنٹ جو ہے نا ان کے پاس سٹائل بھی تھا اس کے علاوہ یہ ہے جی کچھ سٹیل کے برطن تھے اور یہاں پہ یہ سوکس میں دیکھ رہی تھی یہ چار جوڑے ایک ہی بندل میں ملتے ہیں ٹو ہنڈرڈ کے ساتھ یہ کچھن کی سارے چمچے وغیرہ سپونز وغیرہ کٹلریز وغیرہ ہیں ساری اور یہ باقی کی جو چیزیں ہیں ریکوریشن وغیرہ کی ہوگئے وازز وغیرہ کی ہوگئے میں جلدے جلدے آپ کو دکھا رہی ہیں اس وجہ سے کیونکہ میں آپ لوگوں کو بور بھی نہیں کرنا چاہتی اور مہمانوں نے آگے بھی جانا تھا آج انہوں نے واپس جانا تھا لالا موسا تو وہ کہا رہے تھے کہ بس ہمیں یہاں سے تھوڑی سی شاپنگ کر رہے ہیں پھر آیوگ پارک بھی ابھی ہم نے جانا ہے تو جڑے رہیے گا یہ ڈرائی فرود نمکو بہت مزے کی ہوتے ہیں فریش ہوتی ہیں ان کی میں ان سے کافی لیتی رہتی ہوں ڈرائی فرود بھی اور نمکو بھی اور یہ کھلونے شلونے ہوگئے بچوں کے یہاں پہ پھر ایک اور یہ ڈرائی فرود وغیرہ لگے ہیں نمکو شمکو ٹوفی وغیرہ بچوں کی مزے مزے کی چی چیزیں ہیں تو یہ باہر انہوں نے رکھے ہوئے ڈس بین وغیرہ ٹاپ بالٹیاں سا کچھ اس ٹائپ کی چیزیں یہ جی بڑے خوبصورت ہے نا یہاں پہ ان کے پاس یہ لگے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی کہتے ہیں ماسک تو ابھی نیچے ہم آئے ہیں یہ یہاں پہ بڑی زبردست سیل لگی ہوئی ہے شوز کی اس میں بچوں کے بڑوں کے سب کے سیل کی جو ہے نا لگی ہوئی ہے شوز اور سینڈلز وغیرہ یہ گھر میں پہنے والے سلیپرز ہیں یہ بھی سیل میں لگے ہوئے تھے یہ بہت پیارا لگا مجھے کہ بہت اچھا لگتا ہے آپ باہر بھی اس کو پہن کے جا سکتے ہیں دیکھیں کتنا ایک زبردست سی سٹائل بنائے ہوئے انہوں نے تو یہ اندر دیکھیں ان کے پاس بہت اچھی کلیکشن ہے شوز کی اندر بھی چلتے ہیں اندر بھی سیل لگی ہوئی ہے جڑے رہنا ہے ابھی میں نے آپ کو ہینڈ بیکس کی سیل بھی دکھانی ہے جانا نہیں ہے آپ نے تو یہ جی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہینڈ بیکس ہیں اور یہ تھاؤزنڈ کی رینج میں آج کل تھاؤزنڈ میں کیا ملتا ہے دو ہزار سے تو کم کا چھوٹے سے چھوٹا پرس بھی نہیں مل رہا ہوتا میں نے بورٹ ڈھونڈا میں نے کہا یار مجھے اتنا مہنگا نہیں چاہیے مجھے تو تھاؤزنڈ تک چاہیے یہ دیکھیں جی تھاؤزنڈ کی رینج میں آپ کو یہاں سے ہینڈ بیکس بھی مل جائیں گے وہ بھی چائنہ مارکیٹ جو کہ پنڈی کی بہت م رینجی مارکیٹ ہے یہ چائنہ مارکیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سٹائلز ہیں ہینڈ بیکس کی اگر آپ کو یہاں سے کبھی کچھ پرچیس کرنا ہو اونلائن مانگوانا ہو تو ان کا نمبر میں ڈسکرپشن باکس میں دوں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھے کمیٹ کرنا پڑے گا اچھا سا اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا پڑے گا کیونکہ لائک کے قابل ہے یہ آپ کے کام کی ویڈیو ہے اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب ب جسٹ فائف ہنڈرڈ کی سیل لگی ہوئی ان کے پاس شوز اور جوتوں کی بھی اور یہ یہ دیکھیں یہ بھی ہیں ان کے پاس ہینڈ بیکس یہ بھی خوبصورت سی کلیکشن میں بہت پیارے پیارے اور یہ یہ دیکھیں جی صرف فائف ہنڈرڈ فائف ہنڈرڈ میں کیا ملتا ہے یہ صرف فائف ہنڈرڈ کے ہینڈ بیکس ہیں یہ دیکھیں سیل لگی ہوئی ان کے پاس اور دیکھیں کتنے نیو بھی ہیں نیو بھی ہیں اور خوبصورت کلرز بھی ہیں ان کے اور ڈیفرنٹ سٹائلز کے یہ میں آپ کو س دکھا رہی جتنا میں دکھا سکتی ہیں یہ دیکھیں 5500 میں جائیں اور جا کے جلدی سے لے لیں آن لائن آرڈر بھی کروا سکتے ہیں آپ لوگ جونس آپ کو پسند ہے سکرین شوٹ لیں اور آن لائن آرڈر کریں اس کے علاوہ یہ میں آپ کو آگے مارکیٹ میں دکھا رہی ہوں یہ نیو نیو سٹائل آئے میں ان کے پاس بہت خوبصورت سے یہ باہر دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بھی ہیں اور باقی انہوں نے بھی یہ سیل میں لگائے میں یہ دیکھیں یہ سیل میں یہ دیکھیں یہ تو آج کل کا بلکل نیو سٹائل ہے نیا آج کل شادیاں بھی ہیں تو شادیوں کے سیزن کے لئے لیڈیز کو چاہیے ہوتے ہیں نئے ہینڈ بیٹ آئیے جی ابھی یہ دوسری شوپ میں ہم گئے ہیں اور یہاں آپ کے شوز اور سینڈل اتنے زبردست ہیں اتنے زبردست خوبصورت ڈیزائن سوفٹ پہ چلنے میں اور پہننے بہت ایزی تو یہاں سے میں کافی زیادہ پرچیزن کرتی ہوں اپنے شوز کی کیونکہ میں یہاں سے شوز لیتی ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں ان کے شوز بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور کافی عرصہ چلتے بھی ہیں تو میں آپی کو لے کر رہی یہاں پر میں نے کہا کہ آپ یہاں پر دیکھیں آپ کو یہاں سے ضرور پسند آئیں گے یہاں پر ان کو کافی زیادہ جو ہے نا اچھے لگے شوز انہوں نے کہا کہ اگر میں چلی گی کراچی تو مجھے آن لائن یہاں سے منگوانے پڑے تو پھر رو شوف والے بھائی نے کہا ہم بھیج دیں گے آپ کو پکچرز تو آپ اس میں سے ہمیں سیلیکٹ کر کے بتا دے نا ہم آپ کو بھیج دیں گے کراچی آن لائن بھی تو اگر آپ کو ان کا بھی نمبر چاہیے ہو تو وہ بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دوں گی لیکن وہی بات ہے کہ آپ مجھے کمیٹ کریں گے ابھی چلتے ہیں آیو پارک تو آیو پارک ہم آ چکے ہیں بھی تھوڑی دیر یہاں پہ ہم ان کو وزٹ کروائیں گے آیو پارک کا رات ہو چکی تھی اندھیرہ ہے تو بس زیادہ کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں پہ ہم نے تو یہ مزے کی یہ ٹرین ٹائپ کی ایک گاڑی تھی اس میں ہم بیٹھیں دیکھیں کتنے مزے کی انہوں نے بنائی ہوئے ہیں یہ پارک کے اندر چلتی ہیں اس طرح کی گاڑیاں تو جی ہم آ چکے ہیں آیو پارک کے اندر بھی جا رہے ہیں شیر کے موں کے اندر ہوئے 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 یہ بھی دیکھتے ہیں اندر کیا ہوتا ہے بڑا خطرناک سا انہوں نے اراستہ بنائے ہوئے ایسے جیسے شیر نے موں کھولا گا اور ہم اندر جا رہے ہیں جان بوٹ کے ہی جا رہے ہیں بھئی اچھا جی ہم جا رہے ہیں اندر دیکھتے ہیں اندر بڑی خوبصورت سے زبردستی رائیڈز ہیں بچوں کے جھولے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بڑوں کے لئے بھی ہے بچوں کے لئے بھی ہے تو سب سے خطرناک یہ ایوپر کا یہ بھوت بنگل ہے بہت ہی بھئی خطرناک ہے یہ دیکھیں اپنے انہوں نے یہ تصویریں بنائی ہیں یہ اتنی خطرناک سی ان کو دیکھ کے ڈال لگتا ہے اندر کون جائے گا بھائی میرے بچے بول رہے تھے ماما چلے اندر میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں میں ایک دفعہ گئی تھی نا آپ پورا دیکھا ہی نہیں اسرارٹ ہی ہوا تھا میں بھاگ گئی مجھے اتنا ڈال لگا میں نے کہا اور تم لوگ بچے ہو تم لوگ تو سو گئی نہیں اتنے دن تک بنا ڈرتا رہتا ہے واشروم بھی نہیں جا سکتا ڈال لگ رہا ہوتا ہے اور بچے وہ تنگ کرتے ہیں پھر تو یہ جی زبردست سے یہاں پہ رائیڈز ہیں جھولے ہیں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت مزہ کیا بچوں نے لیا یہاں پہ اور خوب انجوائے کیا اس کے بعد آپی لوگوں نے واپس جانا تھا بھی رات کو ہی لالا موسیٰ کیونکہ حالات خراب ہو رہے تھے امران حان نے آنا تھا اور دھرنے کی وجہ سے انہوں نے روڈ وغیرہ سارے بلوگ کر رہے تھے روات میں تو ابھی یہ لوگ اپنی گاڑی لے کر آئے ہوئے تھے اور واپس چلے جائیں گے اس کے بعد میں جاؤں گی لالا موسیٰ اور وہاں کے بھی زبردست سی جو بلوگنگ کی ہے اور اچھے اچھی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ضرور ملیں گے اور اچھی سی ویڈیو لے کر آئیں ہوں آؤں گی تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں نا تو نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جا اور آپ آرام سے جا کے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو تو جی یہ تھی چھوٹی سی بلوگنگ اس کے ساتھ ہی جا کے چاہتے ہیں شکریہ ویڈیو ویڈیو ویڈیو